لیکن سمجھداری اسی میں ہے کہ تم اپنے اور اپنے میاں کے درمیان کسی کو بھی نہ لے تم میری محبت تو میری نیت پر شک کر رہی ہو عمر اپنے کمرے میں جاتا ہے تو وہاں سامنے مریم بھی بیٹا ہوتا ہے تو عمر جیسے مریم کو دیکھتی ہے تو حیران اور پریشان ہوتا ہے اور اسے پوٹتی ہے تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو مریم کہتی ہے تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں وہ مریم کو کہتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا بات کرنے والے ہو لیکن دیکھو تم کو بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے یہاں پر اور تم میرے کمرے سے بس شراپت سے چلے جاؤ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا وہ عمر کو کہتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی تمہیں میرا بات سننا ہوگا عمر کے سامنے روتی ہے ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا دیکھ عمر انسان بہت مجبور ہوتا ہے اور ابھی میں جانتی ہوں تم بہت مجبور ہو انسان اپنی حوشی کی حاطر سارے دنیا سے لڑتا جاتا ہے تم اپنی باپ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے تم ان سے ہمارے بارے میں بات کر کے دیکھ لو تم تو اسے سمجھا کر دیکھ لو کیا پتہ وہ راضی ہو جائے اور شادی کے لئے ہاں کر دے مریم یہ جانتی ہے کہ عمر کے شادی نہا کے ساتھ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ عمر کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور روتی ہے عمر کو مزید کہتی ہیں کہ آپ جاؤ اپنے باپ سے بات کرو ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن عمر اس کی کسی بات کا پرواح نہیں کہتا